بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوورز کیا حال ہے آپ کا امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو ویوورز اپنی ریسپی کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہوتی ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹس کریں تو اور اس کے ساتھ میری آپ سے یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ میری ویڈیو کو سکپ مت کیا کریں اور انڈ تک دیکھا کریں اور اس کے بعد اب ہم اپنی ریسپی کی طرف چلتے ہیں تو آج میں بنانے لگی ہوں پالک گوشت پالک گوشت بنانے کے لیے میں نے آدھا کلو مٹن لیا ہے جو یہ فریز کیا ہوا ہے تو یہ پالک ہے ایک کلو میں نے پالک لی ہے تو اس کو میں نے دھو کر اچھے سے رکھ دیا ہوا ہے تو اس کے علاوہ جو اس میں ایڈ ہونی ہے تین میں نے پیاز لیے ہیں اور تین ہی میں نے ٹوماتر لیے ہیں اور یہ چار میں نے سبز مرچیں یہ ایڈ کی ہیں اندر اور لسن ادھرا کا پیسٹ جو میں نے دو چمچ کیے ہیں تو وہ سپائسی جون سے ہیں وہ ساتھ ہی ڈالیں گے کیونکہ بہت زیادہ سپائس ایڈ نہیں ہوں گے تو وہ میں آپ کو باہر میں بتاؤں گے تو چلیں اب ہم اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہم یہ مٹن جو لیا ہے اس کو اس پین میں ڈال دیں گے یہ میں نے اس کی پہلے سے ہی اوپر رکھی ہوئی ہے اب ہم سب سے پہلے یہ لیتے ہیں مٹن اس کو اس کے اندر ایڈ کر دیتا ہے تو یہ دیکھیں اس کو میں نے ایڈ کر دیا ہے اور اس کے نیجے میں آنچ ہان کر دیتی ہوں اور پھر بعد میں اس کے اندر پانی ایڈ کریں گے تو وہ پین کو اوپر رکھ دیتے ہیں اور اس میں میں تقریبا دو گلاس پانی ایڈ کروں گی جی تو یہ دیکھیں دو گلاس پینے پانی ایڈ کرنے ہیں اندر تو یہ جب تک یہ میلٹ ہوتا ہے مٹن تب تک ہم باقی کی چیزیں کاٹ لیتے ہیں اور کاٹ کے وہ بھی اس کے اندر ایڈ کر دیں گے یہ تو بھی ہو ہوئی یہ دیکھیں یہ پیاس یہ ہم کاٹنا سکاٹ کر دیتے ہیں اس کو کاٹ کر ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور جیسے ہی مٹن بوائل ہو جائے گا پھر ہم مٹن کو اچھے سے بھون کر تو اس میں جو ہے پالک وہ ایڈ کر دیں گے بعض لوگ پالک کو بوائل کر کر پھر بناتے ہیں لیکن میں بوائل نہیں کروں گے کیونکہ اس کے ساتھ اس کی ساری غزائیت ختم ہو جاتی ہے اور ہمیشہ جو ہے پالک اس کو بوائل نہ کیا کریں اور ویسے ہی بنایا کریں کیونکہ اس کی ساری غزائیت ختم ہونے کی وجہ سے پھر وہ ٹیسٹ نہیں آتا خانے میں میں نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہیں جس میں لوگ پالک کو بوائل کر کے اور پھر بناتے ہیں لیکن میں پالک کو بلکل بوائل نہیں کروں گے اس کو میں ایسے ہی اس کے اندر ایڈ کروں گے یہ سب چیزیں کاٹنے کے بعد میں اس میں ساتھ ہی پالک کو بھی کاٹ لوں گے تو یہ جو ہے لسن ادھرا کا پیسٹ یہ میں ایڈ نہیں کروں گے اس کے اندر کیونکہ یہ جو میں گوشت کو بھونوں گے پھر میں ایڈ کروں گے اس کو پیاس کو میں نے کاٹ لیا ہے اور پیاس کو ہم اب اس کے اندر ایڈ کر دیتے ہیں مٹن کے اندر اسی طرح سے یہ ٹماتر بھی کاٹ کر اس کے اندر ایڈ کر دیں گے پالک کے اندر ٹماتر جو ہیں وہ زیادہ بہت اچھے لگتے ہیں اور اس کا ذائقہ پھر اور زیادہ ٹیسٹی ہو جاتا ہے اسی طرح سے یہ سارے ٹماتر ہم کاٹ لیں گے ان تمام چیزوں کو میں نے اچھے سے دھو کر پہلے سے ہی رکھ دیا تھا جب یہ سب چیزیں کاٹ لوں گی اس کے بعد پھر میں انشاءاللہ پالک کاٹنا سٹارٹ کروں گی جی تو ویور یہ دیکھیں میں نے ٹماتر اور سبز ملچے بھی کاٹ لی ہیں تو اس کو بھی ہم اس کے اندر ایڈ کر دیتے ہیں اس کے اندر ہم ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اس کو مکس کر دیتے ہیں تاکہ یہ اچھے سے مام چیزیں گل جائیں گوز تبھی میرا میلٹ نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں یہ ہو جائے گا اس کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں دیکھیں نیچے سے اس کا کلر چینچ ہو چکا ہے اور اب اس کو ہم ڈک کر کوبلنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم پالک کاٹنا سٹارٹ کرتے ہیں جی تو ویور یہ دیکھیں پالک بہت ساف ستھری ہے اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمیں ایک ایک پتہ کر کے اس کو بنانا پڑے تو یہ ساف بلکل نیٹ اینڈ کرین ہے تو اس کو میں ایسے ہی پکڑ کر اچھے سے اور کاٹنا سٹارٹ کر دیتی ہوں یہ دیکھیں ایسے اس کو پکڑ لیا پہلے اس کو درمیان سے کرتا اور پھر ساتھ اس کو اچھے سے کارنا سٹارٹ کر دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی طرح سے میں اس کو ساری کو کاف کر جاؤں گی یہ آپ الگ الگ ایک ایک پتہ کر کے بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ بلکل صاف میں نے دھو کر اور بلکل صاف کر کے رکھی ہے تو اس لئے مجھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے زیادہ اس طرح سے اس کو کارٹ کر باریک چاہے باریک کارٹ لیں چاہے موٹی یہ آپ کتنی مرضی ہے کیونکہ اس میں ویاسے بھی یہ پک کر اچھے سے گھول جاتی ہے میں اس کو بہت زیادہ باریک تو نہیں کارٹ رہی لیکن اس کے جو پیچھے ڈنڈیاں سی ہوتی ہیں وہ اچھے سے کارٹ لیں کیونکہ وہ بعض اوقات اچھے سے گلتی نہیں ہے یہ دیکھیں اسی طرح سے میں ساری پالک کو کارٹ لوں گی اور پھر میں مطن کے بوائل ہونے کا انتظار کروں گی جی تو دیکھیں میں نے پالک ساری کارٹ لیں تو اب ہم جب مطن بوائل ہو جائے گا تو پھر انشاءاللہ ہم دوبارہ سے آپ کو دکھاتے ہیں اور ساتھ ہی اس کو مطن کو اچھے سے بون لیں گے تو چلے ٹھیک ہے ہم آپ کو مطن کے بوائل ہونے کے بعد آپ سے پھر ملتے ہیں جی تو یہ دیکھیں اس کے اندر سے پانی تقریباً پھوشک ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر جو چیز ایڈ کریں گے وہ ہے پہلے ہم سب سے اس کے اندر ایڈ کرتے ہیں اور اس کے اندر سپائسیز اور لسن ادھرک کا پیسٹ وہ بھی ایڈ کر دیں گے سب سے پہلے تو ہم اس میں ایڈ کریں گے ایڈ کریں گے ایڈ کریں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے یہ پانی جو میں نے دو کپ اس کے اندر ایڈ کیا تھا وہ سارا میں نے اس کے اندر ہی خوشک کیا ہے وہ میں نے نکالا نہیں ہی ہے اس کے ساتھ ہی اب ہم اس میں لسن ادھرک کا پیسٹ وہ ایڈ کر دیتے ہیں اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں اس کو اچھے سے مکس کر لیا ہے اور جو سپائسیز اس کے اندر ایڈ ہوں گی وہ بھی میں آپ کو بتا دیتے ہوں اس میں میں ایک مچ پریبن نمکیں ایڈ کروں گی اور ایک چمچ پڑ کر میں سروک میچ پورڈ وہ ایڈ کروں گی اور ایک چمچ ہی میں خلدی پورڈ وہ ایڈ کروں گے وہ ایڈ کریں گے ان چیزوں کا آئٹ کرنے کے بعد میں اچھے اس کو بھون لوں گے اس کو ہم دو سے تین مینر تک اچھے سے بھونیں گے اس کے بعد پھر ہم اس میں پالک وہ بھی آٹ کر دیں گے اور پالک میں نے بلکل گوائل نہیں کی جیسا کہ میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ پالک کو گوائل کرنے سے ساری غزائیت اس کی ختم ہو جاتی ہیں تو میں اس میں بلکل بھی گوائل کر کے نہیں ڈالوں گی ویسے ہی میں ڈالوں گی اس کے اندر جی تو بیور یہ دیکھیں اس کا میں نے دو سے تین مینر تک اچھے سے بھون لیا ہے اب میں اس کے اندر پالک ریٹ کروں گی اور پالک کو ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے ہر ایک انسان کا پالک بنانے کا اپنا طریقہ ہوتا ہے تو میں اپنے طریقے سے بنا رہی ہوں ہوں یوں تو دیکھیں یہ میں نے اس کو اچھے سے مکس کر دیا ہے اب ہم اس کے اندر پانی بلکل ایڈ نہیں کریں گے کیونکہ اگر تو اس نے پالک میں جو پانی چھوڑنا ہے اس نے اسی میں یہ گل جائے گی تو اس کے اندر ہم پانی بلکل بھی ایڈ نہیں کریں گے اور اس کو ہم ڈھک لیں گے کہ یہ جو پالک نے پانی چھوڑنا ہے اس میں ہی یہ ساری ہانڈی تیار ہو جائے گی یہ تو بیور یہ دیکھیں پالک تقریباً پک چکی ہے لیکن اب اس کے اندر پانی ہے تو یہ پانی اچھے سے خوشک ہو جائے گا تو پھر ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے اب اس کو ڈک دیتے ہیں تقریباً چار سے پانچ منٹ اور اس کو پکائیں گے اور اس کے اندر سے تاکہ پانی سارا خوشک ہو جائے تو آئل چھوڑ دے تو پھر انشاءاللہ آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں جی تو بیور یہ دیکھیں اس کے اندر سے پانی بلکل ختم ہو چکا ہے اور آئل اس نے چھوڑ دیا ہے زوج اندرے خوشک ہو جائے اور آپ کو دکھاتی ہوں جی تو بیور آئل voi یہ دیکھیں آج میں نے بلکل بن بن کر دی ہے اور کھانا بلکل ریڈی ہو چکا ہے اب میں اس کو ڈش آؤٹ کرنے لگی ہوں بسم اللہ الرحمانdin جی تو بیورز آئل چگہ بھی بلکل ریڈی ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ریڈی بہت اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو اچھی لگے تو کومنٹس بوکس میں مجھے ضرور بتائیے گا اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کیا کریں اور مجھے دیں اجازت اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور مجھے دیں اجازت فی امان اللہ اللہ حافظ